کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار نے سنٹرل پولیس آفیس کراچی کا دورہ گیا کور کمانڈر کراچی نے شہر میں امن و آبان کی صورتحال کو برقرار کرنے میں پولیس کی کارکردیگی کو بھی سراحہ ہے دانیال سید سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں دانیال آگاہ کیجئے کا اس دورہ کے حوالے سے دیکھیں بلکل اب سے کچھ دیر قبل کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار نے سنٹرل پولیس آفیس کراچی کا دورہ کیا ہے اور آئیز سندھ ایڈیو خواجہ سمیت دیگر پولیس افتران سے جوہو ملاقات کی ہے اور جو پولیس سے جرائم رکھے روک تھام میں پولیس کی جوکار کر دیگی ہے اس سے کور کمانڈر کو آگاہ کیا گیا ہے جبکہ کور کمانڈر نے شہدائے سندھ پولیس کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ قیام امن کے لیے دیگر قانون نافذ کرنے والے داروں کے ساتھ ساتھ پولیس کے شہدہ نے بھی اپنا خون تر نظرانہ پیش کیا ہے کراچی کے پائیدار امن کے لیے پولیس کا کردار کلیدی جبکہ اس کے علاوہ کور کمانڈر کراچی نے یہ بھی کہا ہے کہ پاسپورٹ پولیس کے لیے ہر ممکنہ مدد کرے گی ان کے ساتھ بڑھانے کے لیے پاک آرمی کے تعاون جاری رکھے گی جبکہ اس کے علاوہ شہدائے سم پولیس کی یادگاہ کردی کور کمانڈر کراچی نوید مختار نے پولوں کی چادر چلائی صحیح بہت شکریہ دانیال اپ ڈیٹ کرنے کے لیے